میں پوری دنیا ابھی افریقہ کے آٹھ ملک پسمادہ پانچ بجے کے بعد بازار بند ہوتے ہیں یہاں رات نو بجے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی دن کام کے لیے بنایا اتنی نحوست ہے کہ بارہ بجے تک بازار نہیں کھلتے گیارہ بجے تک بازار نہیں کھلتے میرے نبی نے فرمای جوہلت البرکت فی بکور امتی میری امت کی صبحوں کے وقت میں برکت دی گئی ہے میرے نبی نے فرمایا صبحوں کے وقت میں رزق تلاش کرو صبحوں کے وقت میں اپنے رزق کی طلب سے غافل نہ ہو سونا جاؤ اب سارا تاجر صبح سوتا ہے ساری منڈیاں سارے بازار رات گیارہ بجے تک کھلویں بچوں سے دور بیویوں سے دور رات گیارہ بجے دکانیں چھوڑتے ہیں بارہ بجے کھانا کھاتے ہیں بچے یا سو چکے ہیں یا اپنے ٹی وی آر پر مزغول ہیں یہ بارہ بجے کھانا کھا کے ہی سوتا ہے سارا کھانا بیٹھ میں زہر بنتا ہے پھر بیٹھ پھول پھول کے باہر پھر جناب شیخ صاحب ٹوڑ دے جا رہے ہیں آپ سجیے پاسے دے بیٹھ کھپے پاس اور پھر ڈاکٹروں کی چاندی کسی کو بلڈ پریشر کسی کو شوگر کسی کو ہارڈ کسی کو کوچ یہ سب فطرت کی زندگی کو چیلنج کرنے کا یہ ساری لوڈ شیڈنگ اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی شام مغرب میں بازار بند کرو صبح اٹھو سارا یورپ سارا امریکہ سارا چائنہ سارا افریقہ میں جہاں پھر کر آیا ہوں پانچ بجے بازار بند ہیں نو بجے سنناٹا ہوتا ہے ہو کا عالم ہوتا ہے تمہارے نو بجے لیبرٹی سے گزرا نہیں جاتا ہے کیا ظلم و ستم ہے نہ دین جانتے ہو نہ دنیا جانتے ہو نہ تم دین کے واقف ہو نہ دنیا کے واقف ہو دنیا سے بھی جاہل ہو دین سے بھی جاہل ہو دنیا کا بھی ظلم کر رہے ہو دین کا بھی ظلم کر رہے ہو لا سمورتبادل عشاء میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے سو جاؤ تحجد میں اٹھو بارہ بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم نیند مستری ہے پلمبر ہے آپ کے پوری باڈی کی ریپیئر کرتا ہے نیند کا نظام لیکن جب آپ بارہ بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں وہ کام نہیں کرتا وہ کہتا میری جھوٹی میں نہیں کرنا جب آپ دس بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے پورے جسم کو جست کر دیتا ہے جب آپ سو چار بجے اٹھو پانچ بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے رات کا جاگنا دن کا سونا نحو ست آپ کی بجلیاں تباہ پہلے ہی تھوڑی ہے اوپر ساری رات کے دھکانیں فنکشن یہ تو اللہ حکومت کا بھلا کرے یہاں کی حکومت کا کہ دس بجے کہ انہوں نے ڈنڈا چلایا تو گوش ورنہ تو دس بجے تو برات کی تیاری ہو رہی ہوتا اور ایک بجے کھانا ہو رہا ہوتا تھا جس امت کو اللہ نے وقت کی قدر سکھائی اسی امت نے وقت کو تباہ کر کر رکھ دیا اور جس امت کے پاس قرآن نہیں نبی نہیں انہوں نے وقت کو کیش کر کے تمہیں غلامی کا توق پہنا دیا اور دنیا کو لیڈ کرنے کی طاقت اللہ نے ان کو دے دی اوہ بھائیو میں دنیا اچھی رہی نہ دین اچھا رہا ہوں رات کو جلدی سو فجر پڑھی جائے گی ارام سے تحجد پڑھی جائے گی ارام سے کچھ وقت اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارو کچھ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو کچھ اللہ کے نبی کے فرمان پڑھو نیک لوگوں کی ہسٹری پڑھو اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ پڑھو غولیاء کرام کی تاریخ پڑھو اپنے ماں باپ کو عزت دو شادی شدہ ہو بیوے کو عزت دو بیوی خامد کو عزت دے اولاد کو عزت دو وہ عزت لوٹ کے تمہاری طرف آئے کی اے میرے نبی ایک پوری زندگی لے کر آئے دنیا کا بھی بتایا اخری سے بتایا علاج بھی بتایا کھانا بھی بتایا زندگی بھی بتایا